حضرت خاجہ محبوبِ الٰہی کا مختصر تعروف سلطانی مشایخ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء المعروف محبوبِ الٰہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 636 حجری کو بدائیوں میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد حضرت خاجہ احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق سادات خاندان سے ہے آپ رحمت اللہ علیہ بچپن میں ہی سایہ پیدری سے محروم ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ کی والد ماجدہ حضرت بیبی زلیخہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کی تعمیر میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کا بہت ہاتھ ہے سلطان المشایخ حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الشویخ حضرت شیخ بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے اور سلوک کی منازل تے کرنے کے بعد خرکہ خلافت سے سرفرانز ہوئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پیرو مرشد کی جانب سے دہلی کی خلافت عطا ہوئی سلطان المشایخ حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انسانیت کی خدمت ایک فرض سمجھ کر آدھا کی اور اسے اپنی زندگی کا مقصد اولین بنایا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقہ میں ہم وقت لوگوں کا غجوم رہتا تھا جو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں اپنے مسائل لے کر آتے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دلوں کی تشنگی کو مٹانے کی حد تل امکان کوشش کرتے تاریخ میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مقام ہے اس کی مثل بہت ہی کم ملتی ہے حضرت خاجہ سلطان المشایخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیہ علیہ رحمت و رزبان کی خانقہ تشنگان معرفت کے لیے روحانی سبیل کی حیثیت رکھتی تھی اور زندگی کی خارزار میں تھک جانے والوں کے لیے سرائے کے مانن تھی سلطان المشایخ حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی تجربت میں بسر کی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں حضرت خاجہ عزیز الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا شیخ نظام الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عجب فراغ باطنی حاصل ہے اور ان کو کسی طرح کا کوئی غم اور فکر نہیں ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب پتا چلا تو فرمایا کہ جس قدر میرا دل غمگین ہے اس جہاں میں کسی کا نہ ہوگا اللہ کی مخلوق میرے پاس آتی ہے اور اپنے دکھ اور تکلیف کو بیان کرتی ہے جس سے میرا دل غمگین ہو جاتا ہے سلطان المشایخ حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے ہمیشہ کھانا کم تناول فرماتے عشق الہی کا سمندر ہمیشہ دل میں موجزن رہتا تھا اکثر اوقات بجدانی کیفیت تاری رہتی آپ حضرت خاجہ محبوب محبوب الہی علیہ رمط و رزوان کے بے شمار خلفات ہیں جن میں حضرت خاجہ شیخ نصیر الدین محمود چراغ شاہ دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خاجہ شیخ برحان الدین غریب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خاجہ رفع الدین حارونی رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ احمد بدائیونی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خاجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے نام قابل ذکر ہیں سلطان المشایخ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء علیہ رمط و رزوان نے سات سو پچیس ہجری کو اس جہان فانی سے کوچھ فرمایا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پاک دہلی میں مرجع خلائق خاص و عام ہے